ایک خودگرزی رامے کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں آخرکار آپ لوگوں نے دیکھا کہ میک نوکری کرتی ہے اور دوستو جسے تیسے کر کے شمشیر کا ہاتھ پٹاتی ہے تاکہ وہ شمشیر کی مدد کر سکے اور دوستو دوستو اب مہک پیچھاتی ہے کہ وہ شمشیر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارے کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی ہے کہ اب میری زندگی شمشیر کے ساتھ ہی ہے کیوں نہ ہم اس زندگی کو اچھے سے گزارے اور ایک کپل کی طرح رہیں کیون کیونکہ مہک کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہوتا اسی وجہ سے مہک نوکری کرتی ہے اور شمشیر کو کہتی ہے شمشیر ہمارے حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر تم اپنے گھر نہیں جانا چاہتے تو میں تمہاری مالی مدد کروں گی اور مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گی دوستو شمشیر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے مہک پر کتنے ظلم ڈھالے اور کتنی تکلیفیں دیں لیکن آج مہک مشکل کے وقت میرا ساتھ دے رہی ہے میں نے مہک دوستو شمشیر اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا کہ کاش میں مہک پر ظلم نہ ڈھالتا اور تکلیفیں نہ دیتا تو آج میرے حالات یہ نہ ہوتے لیکن دوستو مہک پوری طرح سے شمشیر کا ساتھ دیتی ہے اور شمشیر کے ہر تکلیف میں ساتھ دیتی ہے وہیں دوستو دوسری طرف فروا بھی خوشی میں جھوم اٹھتی ہے کہ اچھا ہوا ممی جی چلی گئی اب ساری پراپٹی دارہ کے نام ہو جائے گی لیکن دوستو ایسا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ دوستو فر فروا کی نیت خراب ہے لیکن دارہ ایسا بلکل نہیں جائے گا کہ ساری پراپٹی کا مالک میں اکیلا بن جاؤں